سمان رحیم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گیسٹرویسوفیجر ریفلیکس ریزیز اس کے اندرے سب سے پہلے سینریو کو ڈسکس کریں تو یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ ہو اس کو بار بار وومٹنگ آ رہی ہو اور وہ وومٹنگ جنرلی آفٹر آپ فیڈ سٹارٹ ہو کھانے کے فوراں بعد سٹارٹ ہو اور اس کے علاوہ بار بار اس کو وومٹنگ ہے نہ تو کوئی بلڈ ہو اور نہ ہی کوئی بائل ہو اس کے علاوہ وہ تھرائیو کر رہا ہو تو یہ سارے سینریو ہمیں گیسٹرویسوفیجر ریفلیکس کی طرف لے جاتا ہے ایسا اچ یہ اتنا ایمپورڈنٹ نہیں ہے لیکن اس کو کور ہم ضرور کریں گے گیسٹرویسوفیجر ریفلیکس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد وہ ایسا اسٹمک کے اندر آ جاتا ہے اسٹمک میں آنے کے بعد اس کو آگے ہمارے ایسا اسمول انٹرسٹین کی طرف پاس کرنا چاہیے لیکن جب یہ گیسٹرک کونٹینٹ واپس لوئے اسو فیگس کی طرف چلے جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں گیسٹرویسوفیجر ریفلیکس تو گیسٹرویسوفیجر ریفلیکس مینس پیسٹی جو گیسٹرک کونٹینٹ انٹو دہ لوئے اسو فیگس اب گیسٹرک اسو فیجر ریفلیکس اور ڈیزیز میں فرق ہے جب ہمارے پاس یہ گیسٹرک کونٹینٹ ایسے لوئے اسو فیگس میں پاس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس اور جب ہمارے پاس اس کی وجہ سے ویٹ گروت یا پھر بچے کی پور گروت شرارت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں گیسٹرو saúdearily ریفلیکس ڈزیز گیسٹروíd stimuli ریفلیکس ڈزیز اور گیسٹرو úسوفیجر ریفلیکس میں فرق ہے ریفلیکس کے اندر ویٹ لوٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا اور گیسٹرو pitcher fluff알请怎樣 کی اندر ہمارے پاس ویٹ لوٹ ہوتا ہے اس طرح unfamiliar flour running اور ریفلیکس میں ہمارے پاس ریسپاریٹر سمٹموں نہیں آتے اور ڈیزیز میں ریسپاریٹری سمٹمز آتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس اپنیا ہے سائنوسیز ہے ویزنگ ہے ریکرن نمونیا اس کے علاوہ ریفلکس میں اسوفیجائٹس نہیں ہوتا اسوفیگس کی انفلمیشن نہیں ہوتی لیکن ڈیزیز کے اندر ہمارے پاس اسوفیگس کی انفلمیشن ہوتی ہے اور ریفلکس کے اندر ہمارے پاس نیورو بیہیوریل سمٹمز نہیں آتے لیکن گیسٹروسفیجر ریفلیکس ڈیزیز کے اندر ہمارے پاس جو بچے کی گردن ہے وہ ایک سائٹ کے طرف موڑیاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سینڈیفر سمٹم اس کو سینڈیفر سنڈروم بھی بولتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ گیسٹروسفیجر ریفلیکس جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آٹھ سے بارہ مہینے سے پہلے پہلے کومن ہوتی ہے اور اس کا ہم فیزیولوجیکل گیسٹروسفیجر ریفلیکس بھی بولتے ہیں لیکن آر سے بارہ مہینے کے اندر بچے کے اندر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیوں ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ ایسو فیگس اور سٹمک جو ہوتا ہے وہ زیادہ کمپرائنٹ ہو جاتے ہیں اور جو فود ہے وہ سولیڈ لینا بچہ سارٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ اپ رائٹ پوزیشن کے اندر رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس گیسٹروسفیجر ریفلیکس ختم ہو جاتی ہے آٹھ سے بارہ مہینے کے اندر اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس رسک فیکٹرز ہیں جو کہ گیسٹروسفیجر ریفلیکس کرواتے ہیں مثال کے طور پر کسی بچے کو ایستماو سسٹرک فائبروسیز ہو ٹریکیویسفیجر فسٹولہ ہو جا بھی ہائیٹل ہرنی ہو یہ سارے جو ہیں اس کو ریفلیکس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی لیکویڈ ڈائٹ لے رہا ہو سپائن پوزیشن کے اندر زیادہ دے رہتا ہو شورٹ اسوفیگر سو نون کمپلائنٹ سٹرمکو نون کمپلائنٹ اسوفیگر سو لارج وولیوم آف پیڈنگ لے رہا ہو جا پھر لوئر اسوفیگر سویںٹر ہے وہ ریلیکس کر جائے کیونکہ کھانا آیا تھا کھانا آنے کے بعد اس کو واپس اسوفیگر سویںٹر نہیں جانا چاہیے تھا اب اگر کلینیکل فائنڈنز کی بات کی جائے تو موسٹ کومن کلینیکل فائنڈنگ جو ہوتی ہیں وہ اسوفیجیل ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہیں یہ ایک بہت امسکیوز ہے جو آتا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایریٹیبیلیٹی ملتی ہے اسوفیگر سو ملتا ہے اسوفیگر سو کے اندر کون کونسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں مثال کے طور پر ڈسفیجیاں ہو جاتا ہے لوئر چیز پین ہوتی ہے ہمیٹیو فائنڈیز ہوتی ہے اسے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہوتا ہے جو بھی کھاتا ہے وہ اس کو مشکل سے کھاتا ہے ڈسفیجی ہوتا ہے اس کو اس کے علاوہ ایریٹیبیلیٹی ہوتی ہے چوکنگ ہوتی ہے اور گیگنگ ہوتی ہے فیلیر ٹو تھرائیو اور ابڈومنل پین ملتی ہے اگر ایکسٹرائیس اوفیجیل سمٹمز کی بات کی جائے تو جو چھوٹا بچہ ہے جو ایک سال کا بچہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اپنیا مل رہا ہوتا ہے اور لوئر ایر وے ڈیزیز مل رہی ہوتی ہے اور ابسٹرکٹیو اپنیا اور سٹرائیٹر مل رہا ہوتا ہے لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس ایستما لیرنجائیٹوس اور سائنوسائٹس مل رہا ہوتے ہیں کلینیکل فائنڈنگز میں اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں کمپلیکیشنز کمپلیکیشنز بڑے سسٹیمک وے سے چلیں سب سے پہلے کیونکہ اتنی زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں تو وہ فیلیر ٹو تھرائیو ہوگا فیلیر ٹو تھرائیو ہونے کے علاوہ کیونکہ اس کے بعد آ جائے ہیں کھانا نیچے آئے گا اسوفیگرس میں اسوفیگرس کی انفلمیشن ہو سکتی ہے اسوفیگرس ہو سکتا ہے ہم بولتے ہیں کھون کی الٹیوں کو جس کی ویسے آپ لوگوں کو نیسٹ کمپلیکیشن بلڈ لوز یاد آ جائے گا بلڈ لوز ہونے کی وجہ سے کسی بندے کو انیمیاں ڈیویلپ ہو سکتا ہے دوبارہ اسوفیگرس کے اوپر ہیں تو اسوفیگرس سٹرکچرز ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور اگر آپ سانس کی چیزوں والی سائٹ پر آ جائیں گے تو کھانے والی سائٹ پر تھے تو وہاں پہ ایسپیریشن نمونیاں ڈیویلپ ہو سکتا ہے کرونک کف ہو سکتی ہے ویزنگ ہو سکتی ہے کف ویزنگ سے آپ لوگ کو خود ہی استعمال آئیک اٹیکس جاتھ آ جائیں گے اس کے علاوہ ڈیسپیجیا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ پھر اوپر آپ لوگ انہیں پڑھا تھا سینڈیفر سنڈروم تو اتنے بہت ہیں اس کے علاوہ پھر ڈیگنوسیز یا انویسٹیگیشن آ جائیں تو انویسٹیگیشن جو ہم نے کروانی ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کلینیکلی سب سے مین آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ کلینیکلی ڈیگنوس ہوئی دادا ہے بچہ اس کے علاوہ بیریم سویلو کروا سکتے ہیں اور اگر اس میں پوچھا جائے کہ گوڑ سینڈر ٹیسٹ کون سا ہے تو گوڑ سینڈر ٹیسٹ ہمارے پاس ہے ٹونٹی فور اور پی ایچ مونیٹرنگ تو پی ایچ مونیٹرنگ آپ لوگوں نے کروانی ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو پی ایچ ہوگی وہ لیس دن پور آری ہوگی کیوں کیونکہ اس ٹمک کے ایسیڈی کونٹینٹ ہی ہیں وہ ریگرگیٹیٹ کر کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کروا سکتے ہیں اسو فیجیل ایمپیڈنس مونیٹرنگ اور اپر جی آئی ڈی انڈوسکوپی کروا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اسو فیجائٹس اسو فیجیل سٹکچر اور ایناٹومی کے اپنومیلٹس کو رول آٹ کر سکیں اب منیجمنٹ کی بات کی جائے کہ ایسا بچہ جس کو بار بار الٹیاں آ رہی ہیں اس کو منیج کس طریقے سے کرنا ہے کھانے کے فوراں بعد الٹی کر دیتا ہے اس کو منیج اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کنزرویٹی منیجمنٹ کرنی ہے پھر میڈیکل منیجمنٹ اور پھر سرجیکل منیجمنٹ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو آٹھ مہینے سے چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے یہ چیز کومن ہے اس کو عام طور پر الٹیاں آتی رہتی ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا لیکن اگر کوئی بچہ آٹھ مہینے سے بارہ مہینے تک کا ہو گیا ہے ابھی بھی اس کو الٹیاں آ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے کنزرویٹی منیجمنٹ کریں گے کنزرویٹی منیجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو سولٹ چیزیں کھلائیں لیکوڈ میں اس کو خوراک نہ دیں سولٹ میں اس کو چیزیں دیں اس کے علاوہ اس کا اریکٹ پوسٹر منٹین کریں یعنی کہ اس کو بٹھا کر رکھیں اور اس کے علاوہ فریکونٹ سمول فیڈنگز دیں اس کو تھکنڈ ویڈ رائس یعنی کہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے وقت پہ کے بعد اس کو کھانا کھلائیں اور اس کھانے کو آپ لوگ تھکنڈ کریں رائس سیرل سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ بچے کو الٹا لٹائیں پرون پوزیشن کے اندر لٹائیں جب آپ لوگ اس طرح بٹھائیں کہ اس کا جو سر ہے وہ فوٹ اینڈ سے زیادہ ریز رہے ہیں یعنی کہ پیچھے تکیہ لگا کے اس طریقے سے اس کو بتھائیں تو آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپرائٹ کیریڈ پوزیشن ویڈ ایلیویٹڈ ہیڈ اینڈ او فوٹ اس کے علاوہ برپ مور فریکونٹلی کریں برپ سے مراد یہ ہے کہ ڈکار وغیرہ زیادہ لے اس سے یہ ہوگا جو ہوا ہوگی جو کہ ایکیومیلیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک ریگولر فیڈنگ شیڈیول کو سٹرکلی فولو کرنا ہے اس کے علاوہ دھومیں وغیرہ سے بچے کو دور رکھیں بچے کو چوکلیٹ وغیرہ نہ کھلائیں اور بیوریجز نہ کھلائیں بیوریجز سے مراد ہیں ہمارے پاس یہ جو ساری سوفٹ ڈرنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر میلڈیگل منیجمنٹ کے اندر آجیں تو آپ لوگوں نے تین چیزیں دینی ہیں ایک ایس ٹو ریسپٹر انٹاگونیز دینے اس کے ایک ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسی ایسی پٹر انٹاگونیز دینے پروٹون پمپن ہیپٹر دینے اس کا نام یاد کر لیں ہوں محپرہ دور اور پرو کانیٹک ایجنٹس ایک نام بوت ہے میٹوکلوپرا میٹ آپ لوگ یہ دیں گے اس کے اندر اگر وہ ڈرگ و چوائس پوچھے تو ایس ٹو ریسپٹر انٹاگونیز ہوتے ہیں وہ اس میں ڈرگ ہو چوائس ہوتے ہیں اور اگر پوچھ رہے کہ انویسٹیگیشن ہو چوائس یا پھر گول سٹینڈر کون سا ہے تو ہمارے پار 24 اور پی ایچ مونیٹرنگ جس کے اندر پی ایچ لیس دن 4 آ جاتی ہے وہ ہمارے پار اس کے اندر گول سٹینڈر ہوتا ہے اب میڈیکل منیجمنٹ کے اندر یہ تینوں ڈرگ آپ لوگ تین کلاسزوں ڈرگ یوز کر سکتے ہیں سرجیکل کے اندر آپ لوگوں نے کب کرنی ہے سرجری وہ بچہ جو کہ پریزیسٹنٹ وومٹنگ ہے پریزیسٹنٹ وومٹنگ کرتا چلا جا رہا ہے جب پھر جو کہ انرسپونسیو ہے میڈیکل تھیرپی کو دو سے تین مہینے ہو گیا اس کو ہم میڈیسن دے رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایسا بچہ جو کہ انرسپونسیو ہے میڈیسن کے لیے دو سے تین مہینوں کے لیے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنک سمیلز ہے جب پھر جس کے اندر ایسا فیڈیس ٹکٹرز بن گیا تو اس کی آپ لوگوں نے سرجری کرنی ہے اب سرجری کے اندر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے فنڈوپلیکیشن نائسن اپریشن کمبائنڈ ویڈ گیسٹ روست می فور فیڈنگ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے فنڈوپلیکیشن کمبائنڈ ویڈ گیسٹ روست می یہ تھا ہمارے پاس سارا گرڈ